ہائی ویورز میں ہوں عذر جمال اور آج میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں کہاں میامی یس میامی ویورز میں نے لی فلائٹ فلائٹ ڈلفیا سے میامی جو کہ تھی دو گھنٹے پینتالیس منٹ کی ویورز جیسے ہی میرے جہاز نے لینڈ کیا میامی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر میں نے سب سب پہلا اپنا رخ کیا بیچیس کی طرف لیٹس ہی آپ کو میامی بیچ کا نظارہ کرواتا ہوں جیسے میں بیچ پر پہنچ رہا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی نہیں بلکہ پھٹی کی پھٹی رہ گئی میں نے دیکھا مرد اور عورت کوئی سیدھا اور کوئی اوندھے مو لیٹا ہوا ہے میں نے ایک گورے لڑکے کی چوترڑ پر ہلکا سا نوک کر کے پوچھا یہاں کیا چل رہا ہے اس نے مجھے اوپر سے نیچے دیکھ کر کہا نوان آیا ہے سونے ہیں میں نے کہا ہاں ہوں تو نوان اس نے کہا یہاں صرف دیکھنے کا کسی سے پوچھنے کا نہیں اور اگر گلتی سے کسی مرد اور عورت کو قابل اعتراض حالت میں دیکھ بھی لو تو آگے سے کہنے کا منا بھائی لگے رہو لگے رہو اب اس کو دیکھیں اس کی لور اس کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ نہانے لگ گئی تو بیچارہ ذہنی توازن ہی کھو بیٹھا پہلے جس پتھر پر سر رکھ کر سو رہا تھا پھر اسے چومنے لگا اور پھر آخر بیچارہ اسی پتھر پر ہی سر مار کر اپنا برا حال کر ڈالا گئے تھے پھر میں پھر وہاں سے میامی ڈاک یارڈ پہنچا میامی ڈاک پر رنگ برنگی ٹوریسٹ ٹوریسٹ تھے پانی کے اندر میں نے دیکھا کہ میامی لیڈی کھڑی ہوئی تھی سب لوگ اس بیچاری میامی لیڈی پر چڑھنے کو بیتاپ تھے میں نے کہا اے انسان بن جاؤ لائن بنا لو درہ تحمل سے سب کو ملے گی باری باری رائیڈ میامی لیڈی کسی عورت کا نام نہیں بلکہ کسی شپ کا نام ہے وہاں چھوٹے بڑے بہت سے شپ کھڑے تھے کوپی رائیڈ کی ویسے میں نے ان کا نام بلر کر رہا ہوں جیسے ہی میں تھوڑا تھا آگے گیا مجھے ڈانس اور گانے کی آوازہ ہی میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اور ایک لڑکی ڈانس کر رہے تھے ان کے ساتھ سامنے کھڑوئے لوگ بھی ڈانس کا نشر ہو گئے ہیں اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کی آ جاؤ لڑکی کے ساتھ تھوڑے سے تھمکے مار لو تھوڑا ڈانس کر لو میں نے کہا ناں بابا ناں میں ڈانس اس لڑکی کے ساتھ کروں گا جو پہلے میرے کپڑے دھوئے گی آج کتنے دن ہو گئے میں نے کپڑے نہیں دھوئے گنڈے کپڑے پیان کے پھیر رہا ہوں اس نے آگے سے کہا تو یہاں پر گھومنے آیا ہے کہ ماسی ڈھونڈا ہے ویورس پھر مجھے مونیکا نظر آئی مونیکا ٹیورسٹ پلیس پر آ کر بھی جوہیں نکالنے سے بات نہیں آئی حالانکہ میں نے اسے سمجھائے بھی دیکھو مونیکا ہے اچھا نہیں لگتا لیکن مونیکا نے کہا نہیں میں جوہیں نکال کر ہی چھوڑوں گی پھر ویورس میں ایک ڈاک یارڈ سے نکل کر باہر آیا تو مجھے گوری گوری ٹانگیں نظر آئیں دسمبر چل رہا تھا مجھ سے ایک پاکستانی نے پوچھا بھائی جان ان لڑکیوں کو ٹھرڈ نہیں لگتی میں نے کہا کہ وہ کھوتے کا گوشت کھاتی ہیں تم بھی کھانا شروع کر دو تمہیں بھی ننگی ننگی ٹانگوں پر سردی نہیں لگے گی گدے کا گوشت گرم جو ہوتا ہے پھر ویورس میں واک کرتا ہوں تھوڑا سا آ گیا ہے تو مجھے ایک سنکی اور ایک سٹیچو نظر آیا سنکی کے ساتھ تو میں نے تصویر نہیں کھچوائی اس لیے نہیں کہ وہ گندہ تھا اس لیے کہ وہ تصویر کھچوانے کے بعد پیسے مانگنے لگ جاتا لہذا میں نے سٹیچو کے ساتھ تصویر بنوا لی میں نے دس پندرہ لوگوں سے بڑھے سٹیچو کے بارے میں پوچھا کہ یہ بڑھا آخرت تھا کون اس کے گھر والے یہاں کیوں کھڑا کر کے چھوڑ گئے ہیں مجالے کسی ایک بندے نے بھی مجھے بتایا کہ یہ بڑھا ہے کون میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ میرے سامنے سے میامی کی دو ٹورسٹ بسیں گزری وہ بسیں ٹورسٹ حضرات کو شہر کی سہر کرواتی تھی ویسے تو میں نے میامی کے اندر ٹرام ٹرین سبوے ہر چیز پر سفر کیا بڑے پیارے پیارے روڈوں کے اوپر بنے وے بریجز پر ان کی ٹرینیں گزرتی ہیں بڑا اچھا لگتا ہے میامی کی روڈز ہوں یا بیچز ہر جگہ ٹورسٹ ہی ٹورسٹ نظر آتے ہیں میں نے میامی کی بیچز پر بھی اپنا کام جو کہ میرا اب پیشن بن چکا ہے میں نے بہخوبی نبھایا نہ صرف اے پورٹ بلکہ ہر گلی ہر محلے میں جا جا کر دروازہ ٹک ٹکا کر مطلب کھٹ کھٹا کر ان کو ایٹ سے بچاؤ کی معلومات فرام کی ان کا نام ان کا پتہ سب کچھ نوٹ کی اپنی ڈائریز میں ہے میں نے بیچز پر نہاتی ہوئی لڑکیوں کو کہا باد میں نہاتی رہنا پہلے میرا لیکچر تو سن لو ورنہ تو میں واپس پاکستان چلا جاؤں گا ہاں نہیں تو جہاں پر ویسی کوئی نہیں میرا لیکچر سنتا اس بابلے کو دیکھیں آپ اپنی بیوی کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے کسی اور کی بیوی کو دیکھ رہا ہو اور یہ مجھے ایسے گھرہ جیسے میں اس کی بیوی چڑھا کر بھاگنے والا ہوں جب میں واپس جانے کے لیے میامی ائرپورٹ پہنچا تو ائرپورٹ جو ہے پورا دھولن کی طرح سجا ہوا تھا میں نے ائرپورٹ انتظامیہ سے پوچھا کہ میرا اتنا اچھا استقبال جب میں آیا تھا تب کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے اس وقت ائرپورٹ کیوں نہیں سجایا میں کم از کم اپنے لیے ایک ادرد لڑگی ڈھونڈ لیتا شادی کے لیے اتنا اچھا سب کس یہاں پر پہلے سہی لائٹنگ وائٹنگ اور ڈیکوریشن ہوئی ہوئی ہے ائرپورٹ انتظامیہ نے مجھے کہا کہ کرسمس سیزن شروع ہو گیا سر تو اس ویسے یہ ائرپورٹ کرسمس کی تیاری ہے میں نے کہا ہے تری کی میں سے خوش ہو رہا تھا موسیقی 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 ایڈ ویورز امید کرتا ہوں آج کی آپ کو یہ میامی کے سفر with me myself ازر جمال کے ساتھ پسند آیا ہوگا میں اسی طرح اور ویڈیوز اپلوڈ کروں گا جہاں جہاں پر میں نے ٹیول کیا اپنے رکھے گا بہت سا خیال دیر سا خیال خوش رہی گا you take care and you very good take care of yourself bye bye